لہور میں صبح صویرے بادنوں کا راز کالی گھٹاؤں اور تھنڈی ہواوں کے بعد ہلکی اور تیز بارش علامک وال ٹاؤن کوٹ لکپت موڈر ٹاؤن میں تیز بارش لکشمی چوگ ایبٹ روڈ شملہ پہاڑی اور اطراف میں بوندہ باندی گل برگ گچرا مسلم ٹاؤن باہدت روڈ کنال روڈ کلمہ چوک میں بھی ہلکی بارش مزید بادل برسنے کا امکان مونسون کسپل پھنجاب کے بیشتر علاقوں میں تیز بارش گجرات کی سڑکیں ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگیں بارش کا پانی گھروں میں داخل نارو وال میں بارشی پانی پاسپورٹ آفیس، ایڈوکیشن اور ہیلتھ آفیس میں داخل گجرانوالہ اور سیلکورٹ میں بادل برستے ہی کئی علاقوں میں بجدی بڑ کراسی کا مطلع برالود سمندری ہوایں بحال ہونے سے موسم خوشگبار بیک میں موسمیات کے مطابق آج شہرے قائد میں ہلکی بارش اور بناباندی کا امکان ہے درجہ حرارتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ پرولم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشیوز کو بھی ہم سیاست کی بہم چڑھا رہے ہیں عظم استقام فوجی آپریشن نہیں دہشتگردی کے خلاف مربوط مہم ہے قومی سلامتی کے انتہائی سنجیدہ معاملے کو متنازے بنایا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیپنین این جنرل احمد شریف چودری کا کہنا ہے ایک سیاسی لاؤبی چاہتی ہے عظم استقام کے مقاصد پورے نہ ہوں سیاسی لاؤبی کہتی ہے ہم نے یہ ہونے نہیں دینا پیسہ لگا کر عظم استقام کو متنازے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے امن و امان صوبائی حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے فالس کی نہیں سمجھ نہیں آتا سیاسی جماعت اپنی ہی صوبائی حکومت کے خلاف احتیزاز کیوں کرا رہی ہے ترجمان افواجی پاکستان لیپنین این جنرل احمد شریف کا بنو باقی سے متعلق سوال پر جواب کہا بنو میں تاظروں کے امن مارچ میں کچھ منفی اناثر شامل تھے ریاست اور فالس کے خلاف نارے بازی اور فائرنگ کی گئے سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے آپریشنز کا اگر جائزہ لیا جائے اس سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف اب تک بائیس ہزار چار سو نو چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے اس دوران تین سو اٹھانوے دہشتگردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے دہشتگردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک سو بارہ سے زائد آپریشنز افواج پاکستان پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں سن ہے نو مائے کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو ڈھیل دیں گے تو فستائیت پھیلے گی ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح پیغام لیپٹین اینڈ جنرل احمد شریف نے کہا انتشاری ٹولے نے نو مائے کے بعد پراپاگینڈا کیا کہ فوز نے گولی کیوں نہیں چلائی واقعہ خود کرایا ٹی ایل پی کے مظاہرے سے متعلق سوال پر کہا حکومت اور ادارے نے حساسیت کے پیشے نظر باتچیت سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی مگر پاپاگینڈا کیا گیا کہ انہیں فوج لے کر آئے بہنی پی ٹی آئی نے اہم تنصیبات کے سامنے احتجاز کی کال دینے کا اعتراف کر دیا میڈیا نمائندوں سے غیر عسمی گفتگو میں کہا جی ایچ کیو کے سامنے پرم نے احتجاز کی کال دی تھی کارکنوں نے کہا تھا احتجاز پرم کرنا ہے مزید کہا انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی کسی سے معافی نہیں مانگے گی پی ٹی آئی ریاست مخالف پراپاگینڈے میں ملوث قرار ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے جی آئی ٹی تشکیل دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کا ڈیجٹل میڈیا سیل انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا مرکز بنا ہوا تھا پوری دنیا میں ملک مخالف پراپاگینڈا یہاں سے کرایا جاتا تھا پی ٹی آئی مرکزی سیکیٹیریٹ پر چھاپا ترجمان تحریک انصاف راؤف حسن گرفتار پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ چھاپے کے دوران ریکارڈ بھی کبزے میں لے لیا گیا نہیں چاہتے کہ ہماری فالس کمزور ہو چیئرم این پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے راؤف حسن کی رہائی کے لیے قانونی جنگ لڑیں گے آپوزیشن لیجر عمر ایوب نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ انہیں حضم نہیں ہو رہا حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث معیشت تباہ ہوئی ہم سے بڑا کوئی محبے بطن نہیں پی ٹی آئی کوارڈینیٹر احمد وکاسٹ پر دہشتگردی کی دفعات کے تحت اسلام آباد میں مخدمہ درس ایف آئی آر کے مطابق ملزم کے بیگ کی تلاشی لینے پر کلاشن کوف، دماغہ خیزم آباد، دیچونیٹر برامد ہوئے پولیس نے عدالت سے ملزم کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر دیا بانی پی ٹی آئی نے لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم سے بھی تعاون سے انکار کر دیا مخلعہ کی موجودگی میں شاملے تفتیش ہونے پر اس رات لاہور پولیس کی ٹیم بانی پی ٹی آئی سے بغیر تفتیش واپس رمانہ تفتیشی افسران نے بارہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک ٹیسٹ کرنا تھا جتنے بھی سازشی ٹولے جو باہر بیٹھ کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا ان سازشی ٹولوں کے جو پیروکار یہاں بیٹھ کر پاکستان کو نقصان پہنچانا جا رہے ہیں ان سب کے لیے میسج ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنے وطن سے اپنی مٹی سے بے حد محبت کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے اور بڑے وصو کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سسٹم بھی چلے گا حکومت بھی چلے گی اور کوئی کچھ نہیں ہونے والا اس ملک میں مایوسی پھیلا کر کچھ لوگ اپنے مقاصر حاصل کرنا ساتھے ہیں سازشی ٹولے ناکام ہوں گے وزیر اطلاع سنش اور جیل میمن نے بازے کر دیا کہا ایک ہی شخص ملک میں انتشار میں ملابس ہے دشمن ملک اس شخص کی فننگ کر رہے ہیں پی ٹی آئے پر پابندی کا معاملہ حکومت پارلیمنٹ میں لائے ہم جواب دیں گے ترکمانستان کے وزیر خارجہ کی اسلام آباد آمد وفاقی وزیر آنہ تنویر حسین نے معزز مہمان کا استقبال کیا ترکمان وزیر خارجہ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے دو طرفہ تعابون کے فروغ پر بات چیت ہوگی وزیر آزم شہباز شریف آئندہ ہفتے ایران کا دورہ کریں گے تیس جولائی کو ایران کے نو منتخب صدر مسعود پیس شہکیان کی تقریب حل پرداری میں شریک ہوں گے ایران کی جانب سے پاکستانی قیادت کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی کراچی میں اربن فلڈنگ روکنے کے لیے جامع منصوبہ ترجیحی بنیادوں پر تیار کرنا ہوگا صدر آصف زرداری کی ہدایت حکمت سن پائیدار اور طویل مدتی حکمت عملی اپنائے زیر زمین سرنگوں کے ذریعے سلاب پر کابو پانی کی فیسیبیلٹی سٹڈی تین ماہ میں مکمل کی جائے صدر ایم امریکت کی عالمی میار کا سورج اور سلابی پانی کے محصر اخراس کا نظام اپنانے کی ہدایت کالودہ پانی صاف کرنے کے نظام سے بلوچستان کو بھی زراد کیلئے پانی میسر ہوگا پنجاب کے ازلاد ناروال اور سیالکورٹ میں آئندہ تین روز میں ہائی لیول فلیش فلڈنگ کا خرچہ جمعوں کے بالا علاقوں میں موسیلہ دھار بارشوں کے بعد نالا ایک دائک اور پلکھوں میں شدید تغیانی متوقع ملحقہ علاقے زیر آبانے کا خطرہ مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں جون کی مہانہ فیول ایجیسمنٹ کی مد میں بجلی دو روپے گیارہ پیسے فیول ایجیسمنٹ مہنگی کی جائے گی بجلی سارفین پر تیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمت میں دو روپے بانوے پیسے فیول ایجیسمنٹ اضافی کی ایک الیکٹرکی درخواست پر سما تیس جولائے کو ہوگی حکومت تمام آئی پی پیس کا آڈٹ کر آئے سادک نگران وزیرت اجارت و سندگوہر اجاز کا مطالبہ کہتے ہیں آئی پی پیس کی لاغت ایکویٹی ویلیو کیپیسٹی کا بھی جائزہ لیا جائے شفافیت اور اعتصاب کے لیے آئی پی پیس کی تمام معلومات عوام کے سامنے رکھ دیں مستقبل میں بھی یہ عمل جاری رہے کراچی میں کرنگی کاؤزڈوے کے کچھرہ کنڈی سے خاتون اور بچی کی تشدد زدہ لاشیں برامت خاتون اور بچی کو پتھر مار کر قتل کیا گیا لاشوں کی تحال شناخت نہ ہو سکے موسیقی